اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پروگرامی فنڈامنٹل کورس میرا نام عدیل احمد ہے اور آج کا ہمارا ٹپک آف دسکیشن ہے فارلوپ ان سی پلس پلس فارلوپ ایک ٹائپ آف لوپ ہے جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں وائل لوپ کے حالے سے دسکیشن کی تھی کہ یہ دونوں رپٹیشن سٹرکچرز ہیں اور ان کا کام براکہ سٹیڈمیٹس کو پیسفک لیمٹ کے لیے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے ہم فارلوپ کا سنٹیکس جہاں دیکھتے ہیں ہم فارلوپ کا کیورڈ جہاں اسمال کریں گے اس لوپ کے لیے جیسے کہ آپ اس سنٹیکس کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے براکٹس کے اندر انیشیلازیشن کنیشن لگانی ہے اور اس کے بعد سہمی کارن ہوگا انیشیلازیشن کنیشن کے اندر آپ کوئی بھی ویلیبر کو ویلیو سائن کریں گے جہاں سے آپ نے لوپ کو سٹارٹ کرنا ہے پھر ایک ترمینیشن کنیشن ہوگی ترمینیشن کنیشن آپ کی اپر لیمٹ ہوگی جس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ میرا یہ لوپ کس لیمٹ پہ جا کے ترمینیٹ ہوگا اس کے بعد یہ سہمی کارن ہے اس کے بعد ہم نے اپ ڈیٹ ویلیو دیا ہے وہ بتانی ہوتی ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پہ انیشیل کنیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کے حالے سے یعنی اس کو ہم انکریمنٹ اپریٹر یا ڈکریمنٹ اپریٹر اس کے اوپر اپلائی کرے گی بیچے ہمارے پاس فارلوپ کی باڈی ہے جو کہ کرلی بیکٹرز کے اندر ہم نے وہ سٹیٹمنٹ منشن کرنی ہیں جن کو ہم بار بار آئیٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سنٹیکس کے اندر انیشیلائز انیشیلائز کرتے ہیں میری بلس کو اور یہ انیشیلائزیشن یا ایک دفعہ ایکزیگیوٹ ہوگی اس کے بعد کنیشن اگر ٹو ہوئی تو باڈی آف دا لوپ جاہو ایک بھی ٹو ہوگی اور اگر کنیشن فالس ہوگی تو لوپ جاہو ترگلیٹ ہو جائے گا اور اپلیٹ کے اندر ہم نے انیشیلائز ویریبل کو چیک کرنا ہے آیا وہ کنیشن کو میٹ کا رہا ہے یا نہیں کا رہا یا اگر ہم نے انکریمنٹ کیا ہوئے ویریبل کو یا اس کو ڈکریمنٹ کیا ہوئے تو وہ کرنے کے بعد ہم اس کو کنیشن کے اوپر چیک کریں گے اگر کنیشن ٹرو ہوئی تو ہم لوپ کو آئیٹریٹ کرا دیں گے ورنہ ہم لوپ سے باہر جاہو کنٹرول آجے گا یہاں میں ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں فار لوپ کی یہاں پر ہم نے ایک مین کے اندر ویریبل انٹ کاؤنٹر جیسے وہ ڈکریر کیا ہے فار کا لوپ سٹارٹ کیا اس میں کاؤنٹر کو ہم نے انیشیلائز کیا زیرو سے ہمی کالنڈ پھر کاؤنٹر لیس دن ٹین کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹر کی ویلیز ہے وہ ٹین سے لیس دن ہو سیمی کارن اس کے بعد ہم اس کو انیشیلائز ویریبل کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کاؤنٹر جیسیل ڈو کاؤنٹر پلس وان یہاں ہم یہاں پر کاؤنٹر پلس پلس کا بھی اسمار کر سکتے تھے کہ ہم کاؤنٹر میں ایک کا ضافہ کر رہے ہیں تو سی آؤٹ نیچے ہم سی نائن تک جو نمبر ہیں وہ سکرین کے اوپر کچھ اس طرح سے ڈسپلے کروا دیا وہ کیسے ڈسپلے کرواے گا کہ کاؤنٹر جیسیل زیرو ہے تو اس نے چیک کیا کہ زیرو لیس دین اٹین سے ٹھیک ہے تو اس نے ایک دعا کاؤنٹر کو پرد کروا دیا اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کیا کاؤنٹر جیسیل کاؤنٹر پلس وان اس میں ایک کا ضافہ ہوگا جب نیکس آئیٹریشن ہوگی سو کاؤنٹر زیرو وان ہوگا کیونکہ اس میں ایک کا ضافہ ہو جکا ہے وان لیس دین ٹین ہے تو کنیشن ٹرو ہوگی اور ہم لیس دین کے اندر آگئے تو سی اٹھ کر دیا ہم نے کاؤنٹر کو اس طرح سو آن اب ٹو نائن تک یہ چیک کرے گا کہ نائن لیس دین ہے ٹین سے اس کو پرنٹ سوا دے گا اس کے بعد نائن میں ایک اضافہ کرے گا ٹین ہم دین کے اندر بھی اس پروگرام کو ساتھ ساتھ رن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ اسے ہمارا پروگرام ہے int کاؤنٹر ویریمنٹ کلیر کیا ہے فار کیورڈ سمال کیا کاؤنٹر زکر دو زیرو سمیکار ان کاؤنٹر سمیکار ان کاؤنٹر زکر دو کاؤنٹر پلاس وان یعنی ایک ہی پریکٹس کے اندر آپ نے فار کی بارڈی جائے وہ ساری اس کے انیشلیزیشن کلیشن ٹرمینیشن کلیشن اور اپ ڈیٹنگ ویلی جائے وہ ہمیں سے کر دی ہے نیچے فار کا بلاک ہے تو اس کیونچوں کے ہمارے پاس ایک سنگل سٹیٹمینٹ ہے تو ہم نے اس کو کرلی بیکٹس کا اسمال نہیں کیا تو سی اور ہم نے کر دیا کاؤنٹر اس کو ہم کمپائل اٹن کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جائے آوٹ پور جائے اس نے زیرو سے ریکے نائن تک ڈیٹنگ ویلی کرا دیئے جی نیکس ہم ٹیبل جو ہے فار ٹو وہ دیکھتے ہیں اس کو ہم کیسے مینفیٹ کر سکتے ہیں آپ نے ڈیٹنگ سی پلس پلس کی فارلو پر استعمال کرتے ہوئے تو دو کا ٹیبل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹو اینٹو وارن ٹو اینٹو ٹو ٹری اینٹو وارن ٹین تک اگر ہم اس کو ویلیوز کاؤٹ کریں دو پچھنے ساتھ سے ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا اب ہم یہ ٹیبل جو ہے پڑیوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فارلوک کو اسما کرتے ہوئے تو یہ اس کا پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے انٹ کاؤنٹر فار کے اندر ہم نے کاؤنٹرز ایکل دو وان سے سٹارٹ کیا کاؤنٹر لیس دین ایکل ٹین ریکھا اور کاؤنٹرز ایکل دو کاؤنٹر پلس وان کیا نیچہ ہم سی اوٹ کار رہے ہیں سی اوٹ کیا کیا ہم نے دبل کاؤنٹرز کے اندر 2x یعنی جو ہم 2 انٹو کاؤنٹر 1 2 انٹو 1 جو ہے وہ پرنٹ ہوگا یہاں ہم نے ایکل کا سائن پرنٹ کروایا دبل کاؤنٹرز کے اندر یعنی کہ 2x 1 جو کاؤنٹرز کی مجیدہ ویلیو ہوگی ایکل اور جو ویلیو کیا پرنٹ ہوگی اس کی 2 کو ہم نے ملٹیپلائی کار دیا کس کے ساتھ کاؤنٹر کی ویلیو کے ساتھ کاؤنٹر میں بھی ہمارے پاس ویلیو 1 ہے تو 2x 1 equal 2 ملٹیپلائی بائی وان result ہمارے پاس 2 آئے گا تو یہ ہمارے پین کے اوپر first isolation میں value ڈسپلی ہوگی 2 into 1 is equal to 2 پھر counter 2 ہو جائے گا تو 2 into 2 equal 2 2 کو multiply کرنا ہے 2 کے ساتھ 4 آئے گا پھر اس طرح 101 یہ 2 into 10 is equal to 2 کو multiply کرنا ہے یہاں پہ 10 سے 20 result ہمارے پاس screen کے اوپر ڈسپلیو ہو جائے گا اس کو ہم dev کے اندر بھی run کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری output جائے وہ جو ہم expect کر رہے ہیں اسی طرح screen کے اوپر show ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہم جی تو same program ہم نے 2 table کا program far loop کو اسمار کرتے ہوئے ہم dev کے اندر type کیا counter far counter equal 1 counter less than equal 10 counter equal counter plus 1 اور یہاں پر ہم 3 ڈھو کر ہے 2 x counter 2 into 2 multiply by counter اس کے ڈھو ڈھو back slash n رکھ ہے تاکہ ہار ایک iteration کے بعد ہماری جو اگلہ آرد رہن تا وہ نئی line کیا پر print ہم اس program کو compile and run کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ 2 کا table اس نے print کر دیا 2 into 1 2 3 4 2 into 10 تک اس example کا flow chart دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے table example list کیا ہے ہم اپنا flow chart start کیا counter کو ہم initialize کیا 1 سے پھر ایک ور process فار loop کا فار کی یہاں پہ ہم condition check کر رہے ہیں counter less کر جائیں اگر یہ 10 سے less than equal ہے تو پھر ہم print 2 into counter کو اور counter میں ایک ارزا فک کریں گے اور پھر یہ کام جو سارا process ہے یہ iterate ہوتا رہے گا یہ loop کی شکل کے در iteration چلتی رہے گی اور جیسے یہ iteration complete ہو جائے گی ہم یہاں سٹاپ اپڈیٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ user سے input لیں کہ user ہمیں بتائے کہ وہ کس number کا table find کرنا چاہ رہے اس سے input لے کے پھر ہم آگے اس کو اس number کا table print کر دیں تو اس program میں ہم نے کیا کیا int number ایک variable declare کیا int max multiplier کا ایک variable declare کیا int counter ایک variable declare کیا اور max multiplier کو ہم نے 10 value assign کر دی کہ ہماری جتنی بھی multiplication ہو 10 time تک ہو پھر ہم sigurd کر رہے ہیں please enter the number for which you wish to construct the table کہ آپ اپنا number enter کرو جس کے لئے table جو آپ نے clear کر کرنا ہے وہ ان کا رہے ہم number variable کے اندر جو کہ already ہم نے declare کیا رہے فار کا loop ہم نے اسمال کیا فار counter equal to one counter less than max multiplier value 10 ہم نے یہاں variable اسمال کر لیا counter equal to counter plus 1 اور اس میں کیا کر رہے c number یعنی جو user enter کر 5 enter کرتا ہے 5 x 1 equal to 5 multiply by 1 5 multiply by 2 5 multiply 3 5 multiply by 10 تک یہ loop ہے وہ iterate کرے گا اس کو ہم dev کے اندر بھی رہن کر کر دیکھتے ہے یہ same program ہم نے dev کے اندر type کیا اس میں int number ہے max multiplier اور ان counter 3 variable ہے max multiply کو ہم نے 10 initialize کیا ہے اور c اور میں سے کیا کہ please enter the number for with you wish to construct the table اس سے ان کر لیا ہم نے number کے اندر far لگایا counter equal 1 counter less than equal to max multiplier counter is equal to counter plus 1 اور پھر c اور کر رہے 5 ہے 7 ہے 7 multiply by 1 equal آگے result اس کا 7 into 1 and 7 into 2 plus 1 اس کے بعد ہم end backflash n اتمال کیا تاکہ ہر iteration کے بعد result جائے ہو نئی line کے اوپر display ہو ادھر ہم نے far کا loop جائے و close کیا اور نیچے ہمارے پاس main کی bracket ہے تو پروگرم کو ہم save کر کے execute compiler run کرتے تو یہ ہمارے سامنے display ہو رہا message کہ please enter the number for which you wish to construct the table تو ہم یہاں پہ 9 enter کرتے ہیں تو یہ 9 into 1 9 2 3 9 10 is equal to 90 کا 9 کا table ہمیں display دکھوا دیا جی تو as programmer آپ کو ہمیشہ اس بات کا حیال رکھنا چاہیے کہ جو program آپ ایک دفعہ کر رہے ہیں اگر دوبارہ اس کو میں نے کسی اور number کے لیے یا کسی اور data کے لیے استعمال کرنا تو اس کے لیے کیا مجھے دوبارہ سے سارا code چین کرنا پڑے گا جی ہم نے پہلا program دیکھا تو اس program کے اندر ہم خود سے program coding کے اندر جا کے ویلیو جو انٹر کر رہے تھے پھر اس کا table جو produce کر رہے تھے لیکن جو second program تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا یوزر سے ہم نے پوچھا کہ آپ بتا دو کس نمبر کا table فائن کرنا چاہ رہے ہو تو اس سے ہمارے as a programmer ہمارے لئے یہ facility ہوگی ہے ہمارا وہ program ہے کسی بھی نمبر کے لئے استعمال ہو سکتا ہے یعنی کہ 3 کا یا 4 کا یا 10 کا table produce کرو ہمیں اس request کے لئے دوبارہ سے source فائل کے اندر جا کے اپنا code chain کرنے کی ضرور نہیں ہے بلکہ user runtime کے اوپر کوئی بھی value یا enter کر سکتا ہے اور اس کا result یا اس کا table یا get کر سکتا ہے تو کبھی بھی آپ don't use explicit constant یعنی explicit constant جو کہ ہم نے specific کسی ایک number کے لئے program یا coding نہ کرے بلکہ اس کو generic رکھیں اور یہ search کے رکھیں کہ ہمیں یہ کام کسی اور data کے لئے کرنا پڑا تو پھر ہم کیا دوبارہ تو نہیں اس code کو change کریں گے تو special class ہے مطلب کہ ہم نے یہاں number کا table produce کرنا تھا وہ ہم نے وہاں پہ code کے لئے mention کر دیا تھا تو یہ practice رہا گیا آپ کو ہمیشہ reuse کے بارے میں سوچ نا چاہئے اور اپنے program کو generic بنانا چاہئے جی next ہم ایک اور program دیکھتے ہیں جس میں ہم نے ایک text کو five time display کروانا ہے by using far loop تو variable کی declaration اور اس کی initialization جی وہ ہم نے far loop کے اندر کر لئے ضرور نہیں کہ آپ far loop سے پہلے جی ہے وہ variable declare کرو پھر یہاں پر اس کو initialize کرو بلکہ آپ far loop کے اندر ہی variable جی وہ declare کر سکتے ہیں int i is equal to one ہم variable i declare کیا اور ساتھ اس کو initialize کر دیا value one سے semi color اس کے بعد i termination relation ہمیں لگائی ہے i less than equal to five semi color اور i کے اوپر increment لگا دیا ہے کہ ہر ایک iteration پر i کی value increase ہو جائے اور bardic کے اندر نیچے ہم c ڈڈ کر رہے ہیں hello ورڈ کو اس کے بعد اگلی iteration میں نئی لائن کے اوپر print ہو اس پروگرام کو ہم run کر دیکھتے ہیں dev کے اندر یہاں پہ ہم نے سارا program type کر لیا entire is equal to one i less than equal to five i plus plus far کا body یا یہ اندر ہم نے far کی statements لکھیں c out hello ور اور n line یہ ہمارے سامنے five times is hello word display رہا دیا ہے اب یہ five time کیسے ہوا جب i is equal to one تھا تو connection چیک ہوئی ہے one less than five سے ٹھیک ہے hello word ایک لفا print ہو گیا پھر i میں ایک اضافہ ہوا i two ہو گیا two less than five ہے second time hello word print ہو گیا اس کے بعد پھر آئی میں ایک اضافہ ہوا third iteration آئی three less than five ہے تو print ہو گیا پھر four less than equal five ہے تو پانچ بھی دفعہ hello word print ہو گیا اس کے بعد جب six آئی کے اندر آیا تو six less than equal five نہیں ہے تو condition یہاں پر ہماری false ہو گئی اور ہم loop سے بائی آگئے تو اگر آپ کو کوئی بھی question ہو far loop کے ہونے سے تو آپ اس ویڈیو کے comment کے اندر اپنا question یا وہ post کر سکتے ہیں thank you